بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امریکہ کے بعد برطانیہ بھی کپتان کے حق میں بول پڑا ظلفی بخاری اور اورسیز پاکستانیوں کی کوششیں رنگ لانے لگیں برطانیہ نے نور لیگ اور طاقتوروں کے عمران خان کو ملٹری کوٹ میں لے کر جانے کے منصوبے کی اینٹ سے اینٹ بنجا کر رکھ دیئے برطانیہ کے وزیر خارجہ نے بیان دیا ہے کہ پاکستانی حکام سے بانی پٹی آئی پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلانے کے کوئی اشارہ نہیں ملا تہم برطانیہ اس پورے معاملے کے اوپر نظر رکھے ہوئے یعنی کہ برطانیہ نے یہ کہا ہے کہ ہم عمران خان کو ملٹری کوٹس میں لے کر جانے کا جو ایک منصوبہ ہے جو اس کو ہم نہیں مانتے ہم کسی صورت عمران خان کو فوجی تحویل میں لے جانے کے حوالے سے شدید مخالفت کریں گے اور ہم اس پورے صورتحال کے اوپر نظر رکھی ہوئے ہیں اور وہیں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد ہائی کورڈ میں آج عمران خان سے متعلق ایک خوفناک ریپورٹ پیش کی گئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ پوری دنیا آٹھ فیبروری کے جو الیکشن تھے اس کے اوپر سوالات اٹھا رہی ہے یہ جو حکومت ہے یہ جو مانگے تانگے کی حکومت ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے یہ حکومت صرف مقتدرہ کے سہارے پر چل رہی ہے ان کے بلبوتے کے اوپر چل رہی ہے یہ اس حکومت کے جب سے اقتدار ان چوروں لٹیروں کے حوالے کر دیا گیا ہے اس کے بعد یہ ملک دیوالیا ہو کر رہ گیا ہے معاشی محاذ ہو سیاسی محاذ ہو ملک میں استقام یہ تمام تر چیزیں ختم ہو چکی ہیں یہ اس حکومت کا مقصد صرف اور صرف عمران خان کو جیل میں ڈالنا اس حکومت کا مقصد جو ہے مقدمات بنانا اس حکومت کا مقصد مقالفین کو کچلنا ہے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے جو ہے دو سے تین سالوں میں تحریک انصاف کو جس طرح سے دھکیلا جا رہا ہے ان کو ختم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں عمران خان کے اوپر جتنے مقدمات بنائے گئے ہیں اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اورسیز جو پاکستانی ہیں انہوں نے تو عمران خان صاحب سے اس ملک سے محبت میں تمام حق ادا کر دی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اورسیز پاکستانی وہ چاہے امریکہ میں مقیم ہو یا پھر برطانیہ میں وہ جس طرح کوششیں کر رہے ہیں وہاں کے جو منتخب لوگ ہیں جو وہاں کی حکومت ہیں ان کو جس طرح سے پاکستان میں ہونے والے مظالم کے اوپر جو ہے ان سے خطوط لکھوا رہے ہیں ان سے جو ہے دباؤ ڈلوا رہے ہیں اس کی مثال پہلے کبھی بھی نہیں ملتی اور یہ بھی حقیقت ہے جو اس وقت ملک میں حالات ہیں ایسے حالات پہلے کبھی بھی نہیں تھے اب جو کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے اس طرح تو عامر جو زیاؤلحق تھے یا مشرف تھے اس کے عدوار میں بھی ایسا کچھ نہیں ہوا جو اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے تو وہیں پر اورسیز پاکستانیوں میں ظلفی بخاریوں شہباز گل ہوں ان کا کردار نمائی ہے جس طرح انہوں نے شہباز گل صاحب نے چھالیس ارکان اسیمبلی جو امریکہ سے تعلق رکھنے والے ہیں انہوں نے امران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے امریکی صدر کو خط لکھا اور وہیں پر جو ہے برطانوی وزیر خارجہ انہوں نے بیان دیا کہ امران خان صاحب کو جو ملٹری کوٹ میں لے جانے کا منصوبہ ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں ہم اس کی شدید مخالفت کریں گے اور ہم اس پورے معاملے کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں اور وہیں پر برطانیہ نے یہاں تک کہہ دیا برطانوی وزیر خارجانہ کہ اس ملک میں جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں جس طرح سے ایک جماعت کو کچھلا جا رہا ہے اس کو آزادی اظہار کی جو ہے اس کو اجازت نہیں ہے جلسے جلوس کرنے کی اجازت نہیں ہے اور وہیں پر آج امران خان صاحب نے کہا ہے کہ چوبیس نومبر اس ملک کی آزادی کا تعیون کرے گی عوام پاکستان جو ہے چوبیس نومبر کو گھروں سے باہر نکلے اور اسی کے ساتھ ساتھ امران خان صاحب نے کہا ہے کہ چوبیس نومبر کو تمام عورسیز پاکستانی اپنے ملکوں میں احتجاج کریں گھروں سے باہر نکلیں اور دنیا کو بتائیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا صورتحال ہے اور وہیں پر آج اسلام آباد ہائی کوٹ میں امران خان صاحب کے مقدمات کے حوالے سے ایک رپورٹ پیش کی گئی اور اسلام آباد میں جو ٹوٹل تھانے گیا رہا ہیں مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے اس اسلام آباد پولیس نے بے شرمی ڈٹائی بے غرتی سے امران خان صاحب کے اوپر باسٹھ مقدمات درج کیے ہوئے ایسے لگ رہا ہے کہ امران خان صاحب کوئی انٹرنیشنل دہشتگردیں کوئی مافیا ہیں جس طرح سے امران خان صاحب کو ہر نئے ملک میں کچھ بھی ہو جائے اس کا مقدمہ امران خان صاحب کے اوپر مقدمات جو ہے اسلام آباد میں ہیں چون مقدمات جو ہے پنجاب میں ہیں افائیے اور باقی اداروں کے مقدمات الگ ہیں تو یہ ٹوٹل جو مقدمات ملائیں تو یہ دو سو سے زائد مقدمات بنتے ہیں جو معلوم ہیں اور نامعلوم مقدمات جو ہیں خفیہ مقدمات ان کی تعداد کا علم نہیں ہے تو یہ بڑی خوفناک صورتحال ہے کہ امران خان صاحب ایک مقدمے سے نکلیں گے تو دوسرے مقدمے میں ان کو گرفتار کر لیا جائے گا عدالتیں مجبور ہیں عدالتیں بے بسیں اور چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد تو اس ملک میں جو آزاد عدلیہ کا خواب تھا وہ بھی چکنا چور ہو کر رہ گیا ہے آج جو اٹھائیس سے زائد خواتین وکلا نے سپریم کورٹا پاکستان میں اس چھبیسویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک درخواست دائر کی ہے اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اس درخواست کو فل کورٹ سنیں اب دیکھنا ہوگا کہ چیف جسس یا یا آفردی جنہوں نے اپنی آزادی جنہوں نے اپنا عدلیہ کی جو آزادی ہے اس کے اوپر سمجھوتا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے سمجھوتا کر لیا ہوا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کیا ایکشن لیتے ہیں اور وہ جو آزاد ججز ہیں وہ اس حوالے سے کیا کرتے ہیں جو سب سے بڑا اہم مقدمہ ہے جو مستقبل میں یہ جو آئینی بینچز کے حوالے سے اس میں بڑا اہم رول اور اہم کردار ادا کر سکتا ہے اس حوالے سے جسس منصور علی شاہ صاحب نے ایک کیس جو ہے وہ اس کا فیصلہ محفوظ کیا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ فیصلہ بھی کب آتا ہے اور عمران خان صاحب کے مقدمات کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا اور اس کے ساتھ ساتھ بشرا بھی بھی وہ ایکٹم ہیں وہ سرگرم ہیں پشاور میں بیٹھ کر وہ جس طرح سے چوبیس نومبر کے اتجاج کے حوالے سے پلیننگ کر رہی ہیں ملاقاتیں کر رہی ہیں اور منتخب عراقین اسیمبلی کو ٹارگٹ دے رہی ہیں یہ خوش آئیں دے اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بھی اسلام آباد کا رکھ کرے گی اور وزیر علیہ جو کیپی کے ہیں علی امین گنڈابور صاحب انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم جو ہے اسلام آباد آئیں گے مگر واپس نہیں جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی جانب سے عڈیالہ جیل سے کیپی کے کہ وزیر علیہ علیہ امین گنڈابور صاحب کو پیغام پچھا دیا گیا ہے کہ اب کی بار آپ راستے سے فرار نہیں ہوں گے اب آپ جو ہے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور جب تک مطالبات کے اوپر عمل نہیں ہوتا جب تک اس ملک میں رول اف لا کی حکمرانی نہیں ہوتی جب تک تحریک انصاف کے مطالبات کو نہیں مانا جاتا تب تک یہ اعتجاد جاری رہے گا اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر اس احتجاج کو رکوانا ہے اگر کوئی باچیت کرنی ہے تو وہ مجھ سے باچیت ہوگی اس کے علاوہ کسی سے بھی کوئی بات نہیں ہوگی کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے تو ایک طرح سے عمران خان صاحب نے پورا کنٹرول جو ہے وہ اپنے پاس رکھ لیا ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے معاملات کس طرف جاتے ہیں پوری دنیا جو ہے اس وقت پاکستان میں ہونے والے اٹھی ہے خطوط بھی لکھے جا رہے ہیں امریکہ کی جانب سے برطانیہ ہو تمام ممالک جو ہے وہ اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی جو ایک طرح سے ان کے اوپر جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اس کے والے سے ان کے شدید تحفظات ہیں اور پاکستانی حکومت کے اوپر شدید دباؤ ہے اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ نون لیگ جس طرح سے بیانات دیری خواجہ آصف ہوں شباز شریف ہوں عطا تارڑ ہو شیری رحمان ہو جز نے بھی اس حکومت کے ساتھ منسلک لوگ ہیں ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ پھولے ہوئے ہیں یہ حکومت ڈگ مگا رہی ہے یہ حکومت جو ہے ہچکولے کھا رہی ہے تو یہ ایک صورتحال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے تو جو بھی نئی اپڈیٹ آئے گی وہ آپ کے سامنے رکھیں گے آپ کو بتائیں گے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ